اگر آپ کو مراقبہ کرتے ہیں تو سب ہم یہ مراقبہ کرتے ہیں اڑائی بجے نیو یارک ٹائم پہ اڑائی سے تین پاکستان یا اور امریکہ انڈیا میں جو ٹائم ہے اس حساب سے سب مراقبے بیٹھتے ہیں ان کے اسباق چل رہے ہیں تذکیہ کے چار سبق ان کے ہو چکے ہیں پہلا ذکر جو تھا ذکر جو ہے لطیفہ قلب بازوبان خیال برائے دفع شاوت و غفلت اس کا نور جو ہے زرد رنگ کا ہے مٹیالہ رنگ کا یہ اور یہ الٹے پستان سے دو انگل لیچے یہاں لطیفہ قلب ہے اور یہ اس کا مراقبہ مکمل ہو چکا اس سے شاوت و غفلت ختم ہوتی ہے دوسرا جو ذکر تھا ذکر لطیفہ روح بازوبان خیال برائے دفع غیز و غزب یہ بیجا غصہ یہ لطیفہ روح یہ دو انگل لیچے سیدھے پستان کے پہلو کی طرف لطیفہ روح اس کا نور سرخ رنگ کا ہوتا ہے یہ بھی ہو چکا ہے اور تیسا ذکر لطیفہ سر بازوبان خیال برائے دفع اس کا نور سفید ہوتا ہے اس کا مقام یہ جہاں الٹے پستان کے برابر الٹے پستان کے برابر ہے یعنی وسط سینہ کی طرف یہ لطیفہ سر ہے اس کے بعد لطیفہ ذکر لطیفہ خفی بازوبان خیال برائے دفعہ بخلو حسد حسد و بخل ختم ہوتا ہے اس کا نور سیاہ ہوتا ہے یہ اب تک مراقبہ چل رہا تھا پوری دنیا میں اس وقت سب کا تو آج یہ مراقبہ مکمل ہو چکا ہے اب پانچوں ذکر آپ کو دیا جا رہا ہے اور یہ لطیفہ خفی کا مقام سیدھے پستان کے برابر وسط سینہ کی طرف دو انگل کے فاصلے پر یہاں پر اس کا مقام ہے آج یہ لطیفہ اخفہ ذکر لطیفہ اخفہ باز زبان خیال اس کو مریدین ناظرین دنیا پر جو مراقبے میں ہوتے وہ نوٹ کر لیں ذکر لطیفہ اخفہ باز زبان خیال براد دفعہ کبر و فخر تکبر غرور یہ اس کا تذکیہ ہوتا ہے یہ وہ ذکر ہے اس کا نور سبز رنگ کا ہوتا ہے اور یہ اس کا مقام یہ بالکل وسط سینہ بیچ میں دونوں پستانوں کے درمیان میں بیچنے ذرا اوپر کی طرف یہ مقام جو ہے اس کا لطیفہ اخفہ کا ہے اور یہ ولاد محمدیہ کا مقام ہے سب سے اعلیٰ لطیفہ یہی ہے تو آج سے اس کا مراقبہ جو ہے آپ ازاد پوری دنیا میں جو بھی لوگ کا مراقبہ کرتے وہ کریں گے اور طریقہ میں نے اس کا بتا رکھا آپ کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے اور یہ تصور باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور فیض محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر اتر رہی ہے ان کے دل سے حضرت آدم علیہ السلام کو نور پہنچا پھر آدم علیہ السلام سے سب نبیوں کے دلوں میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے تمام بزرگوں سے ہوتا ہوا میرے قلب میرے دل میں آیا میرے دل سے پھر آپ سب مریدین مصرین کے قلب کے اندر نور آ رہا ہے اور وہ جو ہے وہ قلب جو ہے یا وہ جو ہے لطیفہ جو ہے یا اب لطیفہ اخفہ اب لطیفہ اخفہ کے اندر وجہ داخل ہو رہا ہے وہ نور اور لطیفہ اخفہ اس خوشی میں کہ اللہ کے نور داخل ہو رہا ہے تو وہ لفظ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے جوم رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یوں بیٹھ کے اس اللہ اللہ کی آواز کو سننا ہے جیسے میں نے بتا ہوا وہ بقاعدہ آواز آپ کو آئے گی کیونکہ پہلے لطیفوں کی جو مشک ہو چکے بہت سو کو بقاعدہ اللہ اللہ کی آواز آتی ہے یا اس جگہ پر تھوڑی سی چوبن محسوس ہوتی ہے یا وہاں پر تھوڑی سی حرکت محسوس ہوتی ہے جنبش ہوتی اس سے سمجھ جائیں کہ اس جگہ پر جو وہ گویا کہ اللہ اللہ کا ذکر شروع ہو گیا یہ لطیفہ اللہ اللہ پکار رہا ہے اور اللہ کو نور داخل ہو رہا ہے تو یہ وہ مراقبہ آدھا گھنٹا بیٹھتے ہیں اس پہ بس آنکھیں بند کر زمان سے کچھ نہیں پڑنا بہ یہ تصور باندھا ہے یہ روشنیاں یہ فانوس کے بلموں کی طرح ایک دوسرے سے گزرتی 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 یہاں پہ آ رہی ہے اور وہ لطیفہ جو ہے وہ اللہ 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 فکار اور ہم وہ اللہ اللہ کو سنتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھو اولیاء اللہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ وہ ایسے سونی رہے ہوتے ہیں ہم سونی کے بزرگ سو رہے ہیں سونی وہ اصل میں ان کے یہ لطائف چونکہ اللہ کے نام سے جاری ہوتے ہیں اور اللہ کے آوازیں سن رہے ہوتے ہیں وہ اللہ اللہ اور وہ اللہ اللہ قلب یاو لطیفہ اتنا خوبصورت آواز ہوتی ہے کہ آپ اگر کبھی سنیں آپ کو اتنا مزہ اور لطفاتہ کہ آپ اس میں مست ہو جائیں گے آپ اس مراقبے سے گھنٹوں گھنٹوں نہیں اٹھتے یہ ایسا راز ہے اس لئے ناظرین حاضرین نوٹ کرلیں آج سے ذکر لطیفہ اخفہ یعنی پانچمہ سبق ان کا شروع ہو گیا ہے اور یہ بزبان خیال یعنی خیال کی زبان سے بدن کی زبان سے نہیں بولنا اس سے کیا ہوگا کیبر اور فقر آپ کا غرور ختم ہوگا اور اس کا نور سبز ہے بس انوارات جب ظاہر ہوتے ہیں سبز نور ظاہر ہو تو سمجھو کہ لطیفہ اخفہ کو نور ہے سیاہ نور ظاہر ہو تو سمجھو لطیفہ خفی کا نور ہے اسی سبز نور ظاہر ہو سمجھو لطیفہ اخفہ ہے تو گوہا کہ ہر ایک اپنے اپنے رنگ کا نور جب ظاہر ہوتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلا لطیفہ کا یہ نور ظاہر ہو رہا ہے اس لئے آج کے یہ سبق نوٹ کر لیں اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ بالعالم